اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج بناتے ہیں مزیدار سے تندوری چکن جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سے یہ بہت مزیدار چٹ پٹا اور سوفٹ بنے گا ریسیپی کو فالو کیجئے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اند تک ضرور دیکھئے گا تو چلے آئے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے چکن ایک کلو دہی فو ٹیبل سپور ککنگ آئل فو ٹیبل سپور نمک ون اینڈ ہاف ٹیبل سپور یا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق سرخ مرچ پاوڈر ادرک لیسن کی پیسٹ ون ون ٹیبل سپور پسا ہوا دھنیا اور پسا ہوا گرم مسالہ ون ون ٹی سپور کالا نمک ون ٹی سپور کشمیری مرچ پاوڈر ون ٹیبل سپور تاٹری پاوڈر ون ٹی سپور لیمن جوز ریڈ اینڈ یلو فوڈ کلر ون ون پنچ سب سے پہلے کشمیری مرچ پاوڈر میں ریڈ اینڈ یلو فوڈ کلر ڈال دیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اس سے چکن میں اچھا سا پیارا سا تندوری کلر آ جائے گا چکن کو اس طرح سے ڈیپ کٹس لگا لیں اور اسی طرح سے اس کے لگ پیسز پر بھی دونوں سائٹس پر کٹ لگا لیں اب جو کشمیری مرچ اور فوڈ کلر کو ہم نے مکس کیا ہے اسے چکن پر اچھی طرح سے لگا لیں چکن پر جو کٹس ہم نے لگائے ہیں ان پر بھی اچھی طرح سے لگا لیجیگا بہت مزیدار سی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنیں اب لیمون کا رس لے لیں اور اسے بھی چکن پر اچھی طرح سے لگا لیں چکن کو پلٹ لیں اور اسی طرح سے کشمیری مرچ پاوڈر اور لیمون سب طرف اچھی طرح سے لگا لیں اس سے بیک ہونے پر چکن کا بہت اچھا سا کلر آ جائے گا اب دہی کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں ایک باول میں دہی کو ڈال دیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں نمک سرک مرچ پاوڈر پسا ہوا گرم مسالہ اور پسا ہوا خشک دھنیا کالا نمک ٹارٹری پاوڈر اور ادرک اور لیسن کی پیسٹ ڈال دیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اگر آپ چاہیں تو اس میں ون ٹی سپون چاٹ مسالہ شامل کر سکتے ہیں اب چکن پر دہی کا مسالہ اچھی طرح سے لگا لیں جب ایک سائٹ پر مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے تو دوسری سائٹ پر بھی مسالہ اچھی طرح سے لگا لیجئے اسے کم سے کم چار سے پانچ کھنٹے میرینیٹ کیجئے گا اگر آپ اسے اوور نائٹ میرینیٹ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی مزیدار ہو جائے گا ریپنگ پیپر لگا کر اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں چکن بہت اچھا سا میرینیٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو پانی بن گیا ہے اسے نکال دیں اب کسی بھی سپون یا برش کے ساتھ اس کی اوپر آئل لگا لیں اس سے بیک ہونے پر چکن ہارڈ نہیں ہوگی ایک سائٹ پر آئل لگ جائے تو اسے پلٹ لیں اور دوسری سائٹ پر بھی اچھی طرح سے آئل لگا لیں اور آپ کو یاد کرواتی جاؤں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں گی اوون میں سب سے نیچے کی طرف بیکن ٹری رکھ دیں تاکہ چکن کا جو پانی ہے یا اس کا جو مسالہ ہے وہ ڈائریکٹ اوون میں نہ گرے اب اوون کی گریل لے لیں اور اس کے اوپر چکن رکھ دیں اور اسے اوون میں رکھ دیں گریل کو اوون کے درمیانی حصے میں رکھے گا 20 سے 25 منٹ کے بعد ایک بار چکن کو نکال کر برش کے ساتھ اس کے اوپر اوئل لگا دیں ٹمپریچر 180 اور اس کا بیکنگ ٹائم ہوگا 45 to 50 منٹ ہمارا چکن بہت اچھا سا پگیا ہے اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال لیں اور جیسے چاہیں آپ اس کو ڈیکوریٹ کر لیں سیلڈ، فرائز اور لیمن کے ساتھ اس کو سرف کر لیں بہت مزیدار سی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ